ہاں پکباز میں آپ کو خوش آمدید دعو ڈرامے کی اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے کہ اپنی بہن کی موت کا سارا غصہ آلیان علماس بیگم کے گھر پر آ کر نکالتا ہے اسے دیکھ کر تو علماس بیگم سچ میں ڈر گئی لیکن جس طرح انجان بننے کی ایکٹنگ کرتی ہے نا آلیان کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہے کتنی بڑی چیز ہے یہ عورت ایسے حیران ہوتی ہے کہ نیشہ مر گئی جیسا کہ اسے پتا ہی کچھ نہیں مجھے تو آبدہ نے کچھ بتایا ہی نہیں اور اپنی بیٹی کو کیسے منظر سے گائب کرتی ہے اس کا رشتہ کروانے کے لیے اونچھے گھر کا انتخاب بھی کر چکی ہے لیکن اچھی بات ہے کہ سنبل بھی آلیان میں انٹرسٹیٹ ہے اور آلیان جب بدلہ لینے پر آئے گا تو اسے زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ سنبل خود اس کے پیچھے آئے گی بہتحال نہ غلطی سنبل کی تھی اور نہ ہی نیشہ کی الماس بیگم کو سزا تو ملنی تھی دوسروں کی بیٹیوں کی بربادی کے بعد سب اپنی بیٹی کی باری آئے تو پھر کیسا لگتا ہے یہ احساس تو اسے دلوانا تھا آلیان تو دھمکی دے کر چلا جاتا ہے لیکن جاتے جاتے سنبل اس کی آخری بات سن لیتی اور اپنی ماں کے پیچھے پڑ جاتی ہے یہ کیا کہہ کر گیا ہے کس کی موت کا ذمہ دار ٹہرا رہا تھا آپ کو الماس بیگم یہاں پر بات کو بیٹی میں مت بولو اور وہ اگلے دن آلیان کے گھر جا کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں کل تو تم مجھے برا بھلا کہہ کر چلے گئے میں بھی خاموش رہی کیونکہ میں بھی شوق میں تھی نیشہ کی موت کا سن کر یقین مانو مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہوا جتنا تمہیں دکھ ہوا ہے میں خود حیران ہوں اور یہاں پر یہی بات کلیر کرنے آئی ہوں کل میں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ تم تکلیف میں ہو اسی لیے میں چھپ تھی لیکن یہاں پہ آج آ کے کچھ باتیں بتانا تمہیں بہت ضروری پڑاتا کہ تمہاری آنکھوں سے پردہ اٹھا سکوں اس کی بات سن کر آلیان تنزیہ مسکراتا ہے میری آنکھیں کھل جائیں یہ جن آنکھوں کے پردے کی بات آپ کر رہی ہے نا وہ تو بڑے آرام سے اتر جاتے ہیں لیکن یہ جو دلوں کا پردہ ہے نا اس کے لیے تو اللہ کی ہدایت چاہیے ہوتی ہے اور آپ جیسی بے حص عورت الماس بیگم تو اس سے زیادہ پرداشتی نہ کر پائی بس بس جس پر آلیان کہتا ہے میں نے تو آپ کو کچھ کہا ہی نہیں ابھی ابھی تو صرف یہ کہا ہے کہ میری بہن کی قاتل آپ بھی ہیں الماس بیگم تو صاف اپنا دامن بچا رہی ہے کہ دیکھو آلیان میرا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں میں نہیں جانتی کہ نشا کے ساتھ کیا ہوا میرا کام شادی کروانے تک تھا بعد میں اس گھر میں کیا ہوتا رہا میں نہیں جانتی میں تو خود بہت بیمار رہی ہوں میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تم نے دیکھا تھا نا اس دن ہمیں ہسپیٹل میں کتنے پریشان تھے میں واقعی ان سارے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی مجھے اس سب سے دور ہی رکھو لیکن آلیان اچھے سے جانتا ہے کہ یہ عورت کتنے پانی میں ہے خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے نشا کا وائس میسیج اگر نہ سنا ہوتا تو شاید وہ بھی الماز بیگم کے دھوکے میں آ جاتا وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ الماز بیگم کو ساری دنیا کی پرواہ ہے اپنے گھر کی فکر نہیں ان کی چھوٹی بیٹی کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے لڑکوں سے دوستیاں اور یہ سارا معاملہ ماں کے سامنے نہیں آ رہا اور نہ ہی بڑی بہن کے لیکن نیہا کان لگا کر سنتی ہے کہ آخر امبر کس سے باتیں کر رہی ہے وہ میری بات پر یقین کریں گی کس سے کہوں میں یہ سب اب بہن سمجھ کر بھلا کرنے کا سوچے گی تو اپنا ہی گھر بر بات کرے گی اس لئے ایسے معاملات سے خود کو دور رکھنا چاہیے لیکن کہتے ہیں نا اچھائی کا کیڑا ہل ہل ضرور مچاتا ہے وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نیشا کی ماں کو پتا ہی نہیں کہ ان کی بیٹی کی موت کا ذمہ دار ساتھ ہے کیونکہ آلیان نے پوری بات تو اپنی ماں کو بتائی ہی نہیں وہ علیہ دا پریشان ہو رہی ہیں کہ نیشا کی موت پر ہم دونوں یہاں اتنے پریشان ہیں تو وہاں ساتھ کا کیا حال ہوگا تم ساتھ کا نمبر ملاو میں اس سے خود فون پر بات کرتی ہوں مچارہ کتنا پریشان ہوگا اب یہاں پر آلیان اپنی ماں کو کیا بتائے کہ وہ قاتل ہے میری بہن کا اگر یہ بات بتا دی تو اس کی ماں بھی موقع پر ہی ختم ہو جائے گی آلیان اپنے طور پر بدلہ لے گا لیکن جس دن اس کی ماں کے کان میں یہ بات پڑی کہ ان کی بیٹی کی موت ہاتھ ساتھی نہیں بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے تو یہ بات وہ برداشت نہیں کر پائیں گی